دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو آج کے اس نسکے میں آپ کو ایک ایسا گھریلو نسکہ بتاؤں گا یہ نسکہ آپ کے چہرے کے کالے پن کو ترنت دور کر دے گا ساتھ ہی آپ کے چہرے کو گورا چمکدار و سندر بنائے گا اس نسکے کو سادھی پارٹی کے جانے سے پہلے لگا لیں بس ایک بار کی اپیوک سے آپ کے چہرے پر تیجی سے فرق آئے گا دوستو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کے ویکتی اپنی توجہ کو گورا بنانے کے لئے پالر و مہنگے بیوٹی پروڈکٹ کا سہارا لیتے ہیں جو گورا کرنے کے بجائے کالا کرنے کا کام کرتے ہیں کچھ سمجھ کے لئے تو آپ کی توجہ گوری ہو جاتی ہے لیکن بعد میں آپ کا وہی رنگ مل جاتا ہے لیکن اس نسکے کو استعمال کرنے سے ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ نسکہ بڑا اثردار و تیجی سے کام کرنے والا ہے سچ مانے تو ہم اپنی توجہ کو نکھانے کے لئے گھریلو اپائے کا بھی سہارا لے سکتے ہیں ہمارے گھر بارہ سوئی میں کئی ایسے اپائے ہیں جن کی مدد سے آپ اپنی رنگ میں فرق لاسکتے ہیں اس کے لئے آپ کو زیادہ پیسے کھرچ کرنے کی آوش شکتہ نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ آج کل کی ویست دنچریہ میں اس طرح کے اپائے کرنے کا سمجھ نہیں ہے پر دوستوں یہ ایسے اپائے ہیں جن کی مدد سے کم سمائے میں کالی سے گوری توجہ پا سکتے ہیں جانتے ہیں کالی سے گورا ہونے والے گھریلو اپائے کے بارے میں اور دوستوں یہ نسکہ بلکل کارگر ہے اثردار ہے وہ گھریلو نسکہ اور ان کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو جس چیز کی ضرورت پڑے گی دوستوں وہ ہے نیبو نیبو بیٹامین سی پائے جاتا ہے سائٹرک ایسٹ پائے جاتا ہے جو آپ کی توجہ کو گورا بنانے میں مدد کرتا ہے ساتھ ہی آپ کے چہرے پر جو کالا پن رہتا اس کالے پن کو بھی دور کرتا ہے تو اس کو ہم چاکو کی مدد سے آدھا کاٹ لیں گے اور اس میں ہم آدھے نیبو کو ہم اس میں کیا کریں گے دوستوں ایڈ کر دیں گے دوستوں نیبو بہت اثردار چیز ہے جو آپ کے چہرے کو گورا بنانے میں مدد کرے گی تو اس پرکار ہم اس میں آدھا نیبو نچوڑ لیں گے دوستوں نیبو کا رس بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے یہاں آپ کے روم چھدر کو بند کرتا ہے ساتھ ہی آپ کے اسکن کو گورا بنانے میں مدد کرتا ہے تو اس پرکار میں نے نیبو کا رس لے لیا ہے دوستوں اس میں جو اگلی چیز دوستوں آپ کو لینی ہے یہ ہے سہد دوستوں سہد میں بھی کچھ ایسے تتو پا جاتے ہیں جو آپ کی اسکن کو گورا بنانے میں مدد کرتے ہیں دوستوں سہد آپ کے روم چھدر کو بند کر دیتے ہیں اور آپ کے چہرے پر جو پمپلز رنکلز کی سماس سہوتی اس کو بھی ختم کرتے ہیں تو اس پرکار آپ کو ایک چمچ کے برابر سہد لینی ہے اس پرکار اور اس کو اس سہد میں نیبو کے رس میں ملا دینا ہے اور ان کو اچھی طریقے سے آپس میں ملا دینا ہے دوستو جس سے سہد اور نیبو کا رس آپس میں اچھی طریقے سے مل جائے اب اس میں جو اگل چیز دوستو ہم کو ملانی ہے وہ بہت ہی اثر دار چیز ہے دوستو جو آپ کے چہرے کو گورا بنانے میں مدد کرے گی ساتھ ہی آپ کے چہرے پر جو کالا پنہ جاتا اس کالے پن کو بھی دور کرے گی یہ ہے دوستو ایلو ویرا جیل دوستو ایلو ویرا جیل میں کچھ ایسے گڑگاری تطور پا جاتے ہیں جو آپ کے چہرے کے ڈیٹ سیلز کو رپیئر کر پہلے جیسے بنانے میں مدد کرتے ہیں تو اس میں ایک چمچ کے برابر اس میں ہم کیا کریں گے دوستو ایلو ویرا جیل کو ایڈ کر دیں گے اب اس ایلو ویرا جیل کو بھی نیبو کرس اور سہد میں اچھی طریقے سے ملا دینا ہے جس سے یہ سبی چیزیں آپس میں اچھی طریقے سے مل جائیں دوستو اس میں ایک چیز اور ملانی ہے جو آپ کی عوصدی کو پورا طریقے سے بنانے میں مدد کرے گا دوستو اس کا ہم پراشین سمیسے اپیوگ کرتے آ رہے ہیں دوستو یہ ہے ہلدی دوستو ہلدی کا اپیوگ ہم بیوٹی پروڈکٹ کے روم میں کرتے آ رہے ہیں پراشین سمیسے دوستو ہلدی میں کچھ ایسے تک تو پائے جاتے ہیں جو آپ کی اسکن کو گورا بنانے میں مدد کرتے ہیں ساتھ ہی آپ کے چہرے کے کالے پن کو دور کرتے ہیں اور آپ کے چہرے کو سندر بنانے میں مدد کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک چم بچ پر اور ہلدی کو ایڈ کر دیں گے دوستو اور اس کو ہم اس پرکار آپس میں ملا دیں گے جس سے سبی چیزیں آپس میں اچھی طریقے سے مل جائیں ہم نے سبی چیزوں کو آپس میں ملا دیا ہے اور ایک عوصدی بن کر تیار ہو گئی ہے ایک نسکہ بن کر تیار ہو گیا دوستو تو اس کا ایپلائی اب آپ کو کیسے کرنا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا سب سے پہلے اس پرکار آپ کو اپنی چہرے کو دھو لینا ہے اور چہرے کو دھونے کے بعد اس پرکار آپ کو لینا ہے ہاتھ کی مدد سے اور روئی کی مدد سے اور اس پرکار آپ کو اپنے پورے چہرے پر ایپلائی کرنا ہے دو سے پانچ منٹ تک ہلکی ہاتھوں سے مساج کرنی ہے جب آپ مساج پوری کر لیں دوستو تو اس کو آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے کے لیے سوک جانا دیجئے جب آدھے یا ایک گھنٹے کے بعد یہ سوک جا دوستو تو اسے تھنڈے پانی سے دھو لیجئے گا آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی بار کے استعمال سے آپ کے چہرے پر جتنی بھی سمسیاں ہیں وہ سمسیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کا چہرہ گورا چمکدار اور داگ دھبے رہت ہو جائے گا پمپلز رہت ہو جائے گا دوستو اگر آپ کو نسخہ پسند آیا تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں سیر کرنا نہ بھولیں ساتھیما چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اب ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں